وہی رب جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا مدنی ویل فیر فاؤنڈیشن کے جانب سے نشر ہونے والی اشرفی چینل کے ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدال افلاق والاردین والصلاة علی من کان نبی و آدم و بین المائی والتین و علی آلیہ و اصحابی و ازوازی و زوریاتی و علماء ملتی و شہداء محبتی و اہل بیتی اجمعین اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ و علی آلیک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم مہترم ناظرین پچھلی نششتوں میں ہم نے فضائل مکہ تل مکرمہ فضائل مدینہ تل منورہ اور حج کے تعلق سے اور قربانی کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے گوشت جار فرمائی آئیے آج کا موجود سکھن ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھا پہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھا پہ میں بری دعاوں اور لتزا کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام حضرت سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بتان پاک سے پیدا ہوئے جیسا کی پیچھے یہ واقعہ گجر چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرماتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرماتے ہیں دیوایت ہے کہ فریشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں سوال کیا اے پروردگار تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ارشاد فرمایا ہے کہ خلیل میرا دوست ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرجن کی محبت پیدا ہو چکی ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کوئی کسی دوسرے کی گنجائش نہ ہوا ملائکہ نے رب بارک و تعالیٰ کی بارگر میں عرض کی باری تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہے ابراہیم میرے دوست ہے اور دوست تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں تیرے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو اور ابراہیم علیہ سلام تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے ہیں یا اللہ تیرا دوست تو پھر کیسا تیرا خلیل یہ کیسا یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانے کا حکم دے دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے اور فرشتے بھی دیکھ لے کہ بلا شک و شبا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہے ناظرین جب فرشتوں نے یہ کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم وجہتی کے ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح سے امتحان لیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جبہ کرے اللہ تعالیٰ نے قربانے کا حکم دیا تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی ہو جائے اور فرشتوں کو یہ جواب مل جائے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے دوست اور اس کے خلیل ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب آٹھوی جیل حضہ کے رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو آپ نے صبح ہوتے ہی ایک سو اونٹوں کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا سیدنا ابراہیم علیہ نبیان علیہ السلام نے آٹھوی جیل حضہ کو خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو حضرت سجدنا ابراہیم علیہ السلام صبح ہوتے ہی ایک سو اونٹ کی قربانی اللہ کے نام کر دیتے ہیں مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی نومی زلحجہ کی رات آئی تو پھر یہ خواب آیا پھر آپ خواب سے بیدار ہوئے اور دو سو اونٹوں کو قربان کیا اللہ کی راہ میں دو سو اونٹ پہ آٹھوی زلحجہ کو قربان کیا تو آپ نے سو اونٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا نومی زلحجہ کو خواب آیا تو آپ نے دو سو اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام کی مگر جب تیسری رات آئی پھر یہ خواب دیکھا یعنی تیسری رات میں بھی یہ خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارج کی یا اللہ تعالیٰ میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں مسلسل دو راتوں میں جو خواب آئے آپ نے اونٹوں کی قربان نہیں دی تیسری رات میں بھی جب یہ خواب دیکھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگر مرز کی باری تعالی میں کیا سیز تیری راہ میں قربان کرو جس کا تم مطالبہ فرما رہا ہے تب اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبت رکھتے ہو اور پسند فرماتے ہو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا میرے خلیل تم میری راہ میں اس شائع کو اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ تم محبت کرتی ہو اور پسند فرماتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالی کا حکم سن کر نہ گبرائے نہیں پریشان ہوئے بلکہ اللہ تعالی کی رضا اور خشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ پھر نہ گبرائے نہ پریشان ہوئے بلکہ نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی الہی ہوتا ہے ناظرین ہمارے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں مگر نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا نبیوں کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ نہ گبرائے اور آپ نہ پریشان ہوئے بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے اس وقت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے عمر مبارکہ ایک روایت کے مطابق سات سال کے تھی دوسری روایت کے مطابق تیرہ سال کے تھی مختلف روایت ہے کسی روایت میں سات سال کا ذکر آیا ہے کسی روایت میں تیرہ سال کا ذکر آیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بقت بیوی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نیک بقت بیوی آج تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے یہ سن کر حضرت حاضرہ بہت خوش ہو گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ حاضرہ سلام اللہ علیہ السلام سے کہا کہ آج آپ کی پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے تو حضرت سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آپ نے نہلائی اچھے کپڑے پہنائی سر میں تیل لگایا اور کنگی کی ادلحہ بنا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کی ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی آستین میں رسی اور چھوڑی چھپا کر جلحضہ کے دستاری کو مکت المکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام جب تیار ہو گئے تو آپ نے رسی اور چھوڑی اپنے بگل میں لی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آستین میں رسی اور چھوڑی چھپا کر جلحضہ کے دستاری کو مکت المکرمہ سے مینا کے طرف روانہ ہو گئی ادھر شیطان مردود ابلیس لئین بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح سے عبراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے اس لئے قربانی کا بہت بڑا انعام ہے یہ تو شیطان کو بھی معلوم تھا کہ قربانی کا انعام کیا ہے قربانی کا آزر کیا ہے قربانی کا ثواب کیا ہے یہ تو شیطان کو بھی معلوم تھا لہذا شیطان نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اس کار خیر سے روکنا چاہا سب سے پہلے شیطان ایک بڑھے کی شکل میں حضرت سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا اے حاضرہ آج حضرت عبراہیم تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئی ہے بڑھے کی شکل میں حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس گیا اور شیطان کیا کہتا ہے حاضرہ آج تیرے پیارے بیٹے کو حضرت عبراہیم علیہ السلام کہاں لے گئی ہے حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دوست کی ملاقات اور مہمانی کے لئے گئے ہیں سیدہ حاضرہ نے کیا جواب دیا وہ اپنے دوست کی ملاقات اور مہمانی کے لئے گئے ہیں شیطان بولا مہمانی وغیرہ کچھ نہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کو جبہ کرنے کے لئے لے گئے ہیں شیطان نے کیا کہا مہمان وغیرہ کچھ نہیں ہے وہ تو اسماعیل علیہ السلام کو جبہ کرنے کے لئے لے گئے ہیں حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جبے بھی کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہاں اللہ کا حکم ہے اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں جبے کرو حضرت سیدہ حاضرہ سلام اللہ علیہ نے کہا بھلا کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جبے بھی کرتا ہے شیطان بولا ہاں اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں جبے کرو حضرت سیدہ حاضرہ سلام اللہ علیہ جن پر ہمارے ماں باگ قربار انہوں نے کیا جواب دیا سیدہ حاجرہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو شیطان اور ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے سن لیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اس نے تو مجھے ایک اسماعیل دیا ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اس نے تو مجھے ایک اسماعیل دیا ہے اگر میری گود میں ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں ہر ایک کو اس کی راہ میں قربان کر دیتی اس کی راہ میں میں قربان کر دیتی میری گود میں تو ایک اسماعیل ہے بلکہ اللہ تعالی نے میری گود میں اگر ہزاروں اسماعیل دیے ہوتے تو میں سب کو اس کی راہ میں قربان کر دیتی جب شیطان نے یہ سنا تو وہاں سے فرار ہو گیا ظلیل و خار ہو کا بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے باپ حضرت عبرائیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست کے یہاں مہمانی میں لے جا رہے ہیں شیطان انسانی شکل و صورت میں تھا بولا نہیں بلکہ وہ آپ کو جبے کرنے کے لئے لے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مشفق مہربان باپ اپنے حسین و جمل بیٹے کو جبے بھی کر دیتا ہے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے کیا کہا فرمایا کیا کوئی مشفق باپ اپنے بیٹے کوئی باپ اپنے مشفق باپ مہربان باپ اپنے حسین و جمل بیٹے کو جبے کرتا ہے شیطان مردود نے کہا کہ اسماعیل تم کو جبے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے شیطان نے کیا کہا اے اسماعیل تم کو جبے کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے ابراہیم تم اللہ کی راہ میں اسماعیل کو جبے کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں جبے کیا جاؤں تو یہ میرے لئے بہت بڑی سعادت مندی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا کہا اگر اللہ کا حکم ہے کہ میں جبے کیا جاؤں میں قربان کیا جاؤں تو یہ تو میرے لئے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے پھر ابلیس یہاں سے بھی نامراد ہو گیا اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے عبراہیم علیہ السلام تم نے خواب کی بنیاد پر اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے کو جبے کرنا چاہتے ہو تمہیں خواب کے بنیاد پر اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے کو جبے کرنے چاہتے ہو ناظرین میں نے پیچھے بھی بتایا کہ نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے نبی کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حق میں الہی ہوتا ہے اس لئے کہ عام بندوں کا خواب دیکھنا گلت ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب کبھی گلت نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں شیطان کا وسوشہ شامل ہو سکتا ہے نہ اس میں کبھی شیطان کا وسوشہ شامل ہو سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام وادی مینہ میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ اقبا کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا ناظرین اس روایت پر میں آپ کی خاص توجہ چاہوں گا آپ اس کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سمات فرمائے کیا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام وادی مینہ میں تشریف لائے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ احادیث اور روایت کے مطابع پہتیس سو سال اور دیگر محدثین نے دوسری روایتیں نکلے کی ہے پہتیس سو سال کا زمانہ ہے کم اوبیش پہتیس سو سال کا زمانہ ہے ادھر میرے آقا صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینہ میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ اقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وادی مینہ میں تشریف لائے کس زگہ پہ آئے وہ بھی سرکار بتا رہے اور وہاں آنے کے بعد جمرہ اقبہ کے پاس شیطان آ گیا یہ بھی آپ آقا نے بتایا اور فرمایا آپ کو قربانی سے روکنا چاہا سرکار کیا فرماتا ہے ابلیش شیطان لائن نے آپ نے لائن نے آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لائن کو ساتھ کنکڑیا ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں ڈھس گیا یہ ساری باتیں کول بتاتے ہیں مینا میں آئے یہ میرے آقا نے بتایا جمرہ اقبہ کے پاس آپ سامنے شیطان آ گیا یہ میرے آقا نے بتایا قربانی سے روکنا چاہا یہ بھی میرے آقا نے بتایا پھر ابراہیم علیہ السلام نے کتنی کنکڑیا اٹھائی یہ بھی میرے آقا نے بتایا اور پھر کیا ہوا شیطان زمین میں ڈھس گیا یہ بھی میرے آقا نے بتایا ناظرین بتا وہی سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو جو موقع واردات پہ موجود ہے ابراہیم علیہ السلام مینا میں جا رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو تسریم جمرائی اقبا کے پاس شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی سے روکنا چاہتا ہے میرے آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کنکڑیا اٹھائی کتنی کنکڑیا تھی ساتھ وہ بھی میرے آقا نے بتایا اور پھر شیطان کا حال کیا ہوا کہ وہ زمین میں ڈھس گیا یہ بھی میرے اور آپ کے آقا نے بتایا ہے ناظرین کیا سمجھے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں اس سے آپ کیا نتیجہ نکالوگے میرے آقا کے سامنے کسی پیغمبر کا زمانہ چھپا نہیں ہے ہر نبی کے زمانے کو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا ہے سرکار نے ہر نبی کے زمانے کو آقا کریم نے دیکھا ہے اور صرف دیکھا نہیں ہے جو واقعات ہوئے وہ بھی میرے آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں اس لئے تو میں کہتا ہوں ناظرین اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے بھی واقعات پیش آئے ان انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان انبیاء کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا پھر ان انبیاء کے امت پر کیسا عذابہ ہوا یہ سب کچھ میرے آقا نے بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی سے کسی نبی کا زمانہ چھپا نہیں ہے اس زمانے کے حالات بھی آقا نے بتائے اور اس زمانے کے حالات تو بتائے مگر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا گیا وہ بھی بتائے یہ تو ہے ناظرین آپ علماء سے بار بار حدیثیں سنتے ہیں کہ قیامت کے دین لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے یہ قیامت تو آئی نہیں ہے ابھی قیامت تو آئی نہیں یہ آئیں گے لوگ کس کے پاس جائیں گے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کس نے بتایا میرے آقا نے بتایا پھر آدم علیہ السلام جو جواب دیں گے اظہبو الہ غیری یہ کس نے بتایا یہ بھی میرے آقا نے بتایا نہ اگلا زمانہ حضور سے چھپا تھا نہ یہ زمانہ حضور سے چھپا ہے نہ آنے والا زمانہ حضور سے چھپا ہے میرے آقا علیہ السلام حاضر و ناظر ہے علم غیب والے ہیں مالک و مختار ہے اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کو ہر شئے سے نوازا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شئے چھپی نہیں ہے آج بھی امتی کے حالات کو حضور دیکھ رہے ہیں بولو کیا عقیدہ ہے کیا خیال ہے میرے آقا ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں ہمارا چلنا پھیرنا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا سونا جاگنا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی عطا سے آج بھی ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں یہ ساری باتیں حضور نے بتائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں وہ دھس گیا پھر شیطان مردود جمرئی ثانیہ کے پاس آیا پھر اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا پھر تیسری مرتبہ شیطان نہیں جمرئی کبرا کے پاس آیا پھر اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا حضرت عمرائیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکر ماننا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو حکمت دیا گیا کہ اگرچہ آج شیطان اس جگہ پر تو نظر نہیں آتا لیکن تینوں جمرات پر کنکر ماننا یہ سنت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے آج بھی حجاج کرام کو حکم ہے کہ وہاں جائے اور کنکر مارے تو آج تو وہاں شیطان نہیں ہے مگر اللہ کے پیغمبر کی اس عدا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ سنت خلیلی کو زندہ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جو گفتوگو کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے جبے کر رہا ہوں تو اے بیٹا اب تو بتا تیری رائے کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے جبے کر رہا ہوں اب تو بتا تیری رائے کیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام رج کیا ابباجان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات تو حکم دیا ہے اس کو آپ کر ڈالے انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے سابر پاؤں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا کہا ابباجان اللہ پاک نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کیسی ہے انشاءاللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ مجھ کو سابر پاؤں گے اگر حضرت عبرائیم علیہ السلام نے ایک سوال باپ ہونے میں لا جواب ہے تو اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر نیک سال باپ ہونے میں لا جواب ہے تو اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و لا جواب ہے اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لئے تیار ہے تو عظیب المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لئے تیار ہے نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے نہ اس بیٹے کا کوئی جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تین وسیعت اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تین وسیعت کی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارجک ابباجان میری تین وسیعتیں ہیں پہلی وسیعت مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھیں تاکہ جبے کرتے وقت میرا طرف نہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائیں پہلی وسیعت یہ تھی کہ آپ مجھے قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں کو رسی سے باندھے تاکہ جب جبے کے وقت میرا طرف نہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے دوسری وسیعت یہ ہے کہ آپ مجھ کو موہ کے بر لیٹانا کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھرک جائے اور آپ کا ہاتھ جبا کرنے سے رک جائے دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھرک جائے اور آپ کا ہاتھ جبا کرنے سے رک جائے تیسری وسیعت یہ ہے کہ میرے جبا ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجئے گا ورنہ میری ماں میرے گم کو برداس نہ کر پائیں گی اور اس کا دل پاش پاس ہو جائے گا اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو موں کے بل ایک پتھر کے چٹان پر لیٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹے باندھا اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک گلے پر چھوڑی چلا دی ان تینوں وسیعت سننے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبیان علیہ السلام نے آپ کو پاہات پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو موں کے بل ایک پتھر کے چٹان پر لیٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی بان کر اپنے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نرو منازک گلے پر چھوڑی چلا دی لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھئے لیکن اللہ رب العزت کی شان اقدس کا جلوہ دیکھئے کہ تیج چھوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کٹی گردن کا ایک بال بھی نہ کٹ سکے تیج چھوڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کا ایک بال بھی نہ کٹ سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے دونوں باپ بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آگئے رو پر اباری تعالیٰ تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے پھر دوسری مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت سے چھوڑی چلاتے ہیں اور جبہ کرنا چاہتے ہیں مگر چھوڑی پھر بھی چھوڑی ایک بال بھی نہیں کرتے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا اور جلال میں آ کر چھوڑی کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیا سیدنہ عبراہیم علیہ السلام کو جلال آیا اور عالم جلال میں آپ نے چھوڑی کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیا جس طرح ایک بھاری پتھر پر آپ نے چھوڑی کو پٹک دیا جس سے پتھر کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو آپ چھوڑی سے فرماتے ہیں ایک چھوڑی تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر سکتی ہے میرے بیٹے اسماعیل کی نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹی حضرت ابراہی ملیس سلام نے چھوڑی سے پوچھائی چھوڑی تو پتھر کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے ایک پتھر مضبوط پتھر جب دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گردن پر کیوں نہیں کاٹی تو چھوڑی زبان حال سے ارج کرتی ہے اے اللہ کے خلیل آئے ہائے چھوڑی نے زبان حال سے کہا یہ بولنے کی صلاحیت یہ بولنے کی قوت کس نے عطا فرمائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی چھوڑی نے زبان حال سے کہا اے اللہ کے خلیل جب آپ نعرے نمود میں گئے نعرے نمود میں گئے تو بھڑکنی والی آگ جس کے شول آسمان سے باتے کر رہے تھے اس آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کے لئے آپ کو تیار کیا گیا تھا نعرے نمود جس کے شول آسمان سے باتے کر رہے تھے اس آگ میں جب آپ کو ڈالا گیا تو اس آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا ابراہیم علیہ السلام نے کیا چھوڑی کو جواب دیا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا تو چھوڑی نے کہا اے ابراہیم آپ کو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کو نہ جلانا اور مجھے ستر یعنی ستر مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ کٹنا سبحان اللہ چھوڑی نے کہا ابراہیم آپ کے لئے ایک مرتبہ حکمہ تھا آپ کو اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ میرے خلیل کو نہ جلانا میرے ابراہیم کو نہ جلانا مجھے ستر یعنی ستر مرتبہ حکمہ دیا ہے کہ میرے اسماعیل کے نرم و نازک گلے کو نہ کٹنا اب میں اللہ تعالیٰ کا حکمہ مانوں یا خلیل اللہ کے حکمہ پر عمل کروں کیا کہا چھوڑی نے اب میں اللہ تعالیٰ کا حکمہ مانوں یہ خلیل اللہ کے حکمہ پر عمل کروں یہ وہ منظر تھا کہ فریشتے بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالی سے تعلق اور محبت اور اس کی رضا اور خشنودی کے لئے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے بے شک عبراہیم علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل اور دوست ہے یہ منظر دیکھ کر فریشتوں نے بھی کہا بے شک حضرت عبراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ تعالی کے خلیل ہے اور اس کے دوست ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جذبہ و وفاداری اور سارے اخلاص و عیسار پر اللہ تعالی کی رحمت کو پیار آ گیا اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ صدرہ کے مکین جبرائیل امین جنت سے ایک منڈھا لاکر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لیٹا دو اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں رسی کو کھول دو اللہ پاک نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک منڈھا لاکر اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر رکھ دو اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کے رسی کھول دو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے جب یو اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کے جگہ پر جنتی دنبا لیٹا دیا اب تیسری مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چھوڑی چلائی تو چھوڑی چل گئی اور دنبا جبے ہو گیا اور قربانی ہو گئی مگر جب آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر تھا کہ حضرت بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جگہ ایک دنبا جبے کیا پڑا ہوا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جب یہ دنبہ جبعہ ہو گیا حضرت اسمائیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا حضرت اسمائیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اسمائیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا واللہ الحام آواز آئی اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اللہ پاک نے کیا فرمایا میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا اور اس جگہ جنتی دنبا جبا ہو گیا اور یہ قربانی قیامت تک تیرے لئے سنت اور یادگار بنا دی جائے گی اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اللہ پاک نے کیا فرمایا یہ امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تم امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو اور میرے خلیل یہ ابراہیم علیہ السلام اس تیری سنت کو قیامت تک کے لیے زندہ کیا جائے گا اور میرے حبیب کی امت بھی قربانی کرے گی اور قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی اور تیری سنت کو قیامت تک لوگ ادا کرتے رہے گے یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی حضرت سیدنا بے شک اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک تُو نے خواب سرچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روسن جانس تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فیدیے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پیسلوں میں اس کی تعریف باقی رہی سلام ہو ابراہیم پر اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے خلیل میری راہ میں تُو نے اپنے بیٹے کو قربان کر لیا تو سن میں نے تیرے بیٹے کو بچا کر ایک دمبہ بیج دیا جو جبے ہو گیا یہ سنت ہو گئی یہ قربانی ہو گئی اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ زدلا کے مکی جنت سے دمبہ لے کر جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ دو حضرت علامہ ابن حضر اسکلانی علامہ بدر الدین عینی علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام چار مرتبہ اپنی پوری طاقت سر کر کر پرواز کرتے ہوئے زمین پر تشریف لائے میرا عقا علیہ السلام نے بھی ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کہ کبھی ایسا بھی موقع آیا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تو زمین پر حاجر ہوا ہو کہا کا چار مرتبہ ایک مرتبہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت میں صدرہ پر تھا حکم ہوا نار نمرود میں عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنچنے سے پہلے میں نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیے اور آگ گلزارک ہو گئی دوسری مرتبہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوڑی چلائی تو چھوڑی چلنے سے پہلے حکم ربی ہوا میں جنت میں گیا دنبا لیا اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دی تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئے کو تہہ تک پہنچنے سے پہلے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا چوتھی مرتبہ احاد کے میدان میں آپ کے دندانے مبارکہ جب شہید ہوئے تو خون پاک کا قطرہ زمین کے طرف آ رہا تھا اللہ کا حکم ہوا اگر میرے حبیب علیہ السلام کے خون کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی جبرائیل جلدی جاؤ اور زمین پر گرنے سے پہلے اٹھا لوں آقا وہ خون کا قطرہ میں نے زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پونوں پر اٹھا لیا یہ چار جگہ تھی یہ جار موقع تھی جہاں مجھے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر ہونا پڑا ناظرین حضرت جبرائیل علیہ السلام آن کی آن میں صدرہ چھوڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے کوئے میں پہنچ جائے صدرہ چھوڑے اسماعیل علیہ السلام کے لئے جمعی پہ آ جائے صدرہ چھوڑے جبرائیل علیہ السلام کے لئے نعرہ نمرود میں پہنچ جائے صدرہ چھوڑے احضر علیہ السلام کے خون مبارک کا قطرہ زمین پر گرے اسے پہلے اپنے پونوں پر اٹھا لے تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام کی طاقت تھی ناظرین جبرائیل تو میرے نبی کے درکہ خادم ہے جبرائیل میرے نبی کے در کا غلام ہے جبرائیل میرے نبی کے در کا خادم ہے جب خادم میں اتنی قوت ہے تو بتاؤ میرا آقا تو مخدوم ہے اللہ رب العزت نے میرا آقا علیہ السلام کو کتنی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہوگی تو جبرائیل کی طاقت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو حبیب کردگار جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں دعا ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جو کچھ بیان کیا کس دن سے ہوئیں کوئی خطہ گلتی لگ جیسے ہوئے رب اللہ سیدہ فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہ علیہ کے صدقے میں معاف فرما کر اپنے بارگاہ میں قبل اور وقبل فرمائے وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَا تجھے حمد ہے خدا یا